میر تک امیر کی غزلوں کی تشریحات کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں پانچویں غزل میر تک امیر کی ہے کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں میر تک امیر کی یہ غزل بڑی مرسہ ہے خوبصورت ہے اور مانی اعتبار سے بھی بہت اچھی غزل ہے مطلع میں سب سے پہلا جو شہر ہے مطلع کا ہے غزل کا اس میں شاہیر نے کہا ہے کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارے جانے ہیں گلستہ کے اندر پتے بھوٹے 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 ہیں کلیے بھی ہوتی ہیں اور پھول بھی ہوتے ہیں ترہ ترہ کے پیڑ بھی ہوتے ہیں پودے بھی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں استحاراتی انداز میں شہر نے اس طرح استعمال کیے کہ دنیا گویا ہے گلستہ کے مانند ہیں اور دنیا کے رہنے والے لوگ ترہ ترہ کے لوگ مختلف فنوں انسان بشر جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ الگ الگ پتے اور بھوٹے اور کلیوں اور پھولوں کے مانند ہیں لیکن یہاں شاہیر کا مطلب یہ ہے کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں یعنی اس کی اندر جو ہم پر جو بیت رہی ہے جو جس کرب سے جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں اس سب کا حال جو ہے سب ہی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہیں پتہ پتہ بھی بھوٹا بھوٹا بھی اگلستہ کے اندر جس قدر بھی اشیاء ہیں وہ سب ہم سے ہمارے حال سے واقف ہیں اگر کسی کو واقفیت نہیں ہے کسی کو کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ ہمارا محبوب ہے یعنی وہ گل ہے پھول ہے جس کو پھول سے تجبی دیئے محبوب کو اور کہا ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے یعنی ہمارا محبوب بھی افسوس کہ وہی نہیں جانتا باقی پورا بھاگ جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں ہم پر کیا بیت رہی ہے اور ہم عشقی کیفیت میں عشق میں کیا ہم پر جو ہے گزر رہی ہے اور ہم کس طرح سے اس کو برداشت کر رہے ہیں ہمارے اس پورے حوال کو جو ہے پوری دنیا جانتی ہے صرف ہمارا محبوب نہیں جانتا یہ گلے چکوے کا شہر ہے جو شاعر بہت سے تک عاشق کے اپنے محبوب سے کر رہا ہے دوسرا شہر ہے کہ عاشق ساتھ و سادھا کوئی نہ ہوگا دنیا میں جی کے زیاء کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہیں شاعر یہ کہا ہے کہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنے عشق کے سبب بہت سادھا لو ہوتے ہیں بہت سادھا ہوتے ہیں سادھا مزاج ہوتے ہیں اور ان کی سادگی یہ ہے کہ وہ ان کی سادگی کا ثبوت ہی دیا ہے شاعر نے کہ جی کے زیاء کو عشق اس میں عشق میں اس کے اپنا وارا جانے یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ اپنے دل کے جو نقصان جی کہتے ہیں دل کو زیاں کہتے ہیں نقصان کو شاعر کہتا ہے کہ اپنے دل کا جو نقصان ہوا ہے عشق کے اندر جو تکلیف جہل جہل کے پریشانییں برداشت کر کر کے اور محبوب کے ظلموں کو سہسے کر تو وہ اپنے دل کے اس نقصان کو بھی عشق کے اندر اس پر وار دیتا ہے تکلیفوں کو بھی وار دیتا ہے اور دل پر جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو بھی وہ بھول جاتا ہے ان تکلیفوں کو بھی اور اپنے عشق کے اوپر قربان کر دیتا ہے بارا جانے یعنی قربان کرنا تو شائر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ بہت سادہ لوگ سادہ مزاج ہوتا ہے وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا وہ اپنے دل پر ہی وہ تکلیفوں کو سیتا رہتا ہے اور عشق پر قربان کرتا رہتا ہے اگلا شہر ہے کہ چارہ گری بیمار یہ دل کی رسم شہر حسن نہیں ورنہ دلور نادا بھی اس درد کا چارہ جانے شہر کہتا ہے چارہ گری کہتا ہے علاج کو مولجے کو بیماری دل دل کی بیماری کا رسم شہر حسن یعنی حسن کے شہر کی رسم رواج طریقہ تو شہر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے محبوب جو ہے وہ بہت انوسینٹ ہے بہت معصوم ہیں اور وہ اس کا ہمارے عشق میں جو ہم تکلیف سے رہے ہیں یا اس کی جدائے برداشت کر رہے ہیں یا اس کی طرف سے جو تظلم ہو رہے ہیں وہ اصل میں اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے اس کا کوئی خصور نہیں ہے اصل وجہ تصمیہ یہ ہے اس کی کہ حسن کے شہر کی یہ رسم ہے کہ دل کی بیماری کا کوئی علاج نہیں کرے گا اس رواج کی وجہ سے وہ دلور نادا یعنی نادان دلور یعنی ہمارا محبوب اس درد کا چارہ فرنہ وہ درد کا چارہ جانتے ہوئے بھی مجبور محض ہے اور لاچار ہے کہ وہ ہمارا علاج نہیں کر سکتا ہے اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ حسن کے شہر کی یہ رسم ہے کہ کسی بھی بیماری دل کا علاج نہیں کیا جائے گا تو اس میں شہر نے پسے پوچھت شفاہ بھی کیا ہے اور اپنے محبوب کو دل پر نادا کیا کر جو ہے بہت خوبصورت پیرائے میں اپنی بات کو رکھا ہے آگے کہتے ہیں کہ مہر و وفا لطف و حنایت ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ تنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہیں شہر میں شہر نے مہر و وفا لطف و حنایت اور تنز و کنایا رمز و اشارہ یہ الفاظ مترادفات کے استعمال کی ہیں جس میں لفظوں کی ریایت معلوم ہوتی ہے رفظوں کی ریایت سے جو شہر کہا جاتا ہے اسے ریایت لفظی کہا جاتا ہے تو اس میں مہر وفا لطف و حنایت سب مہربانی و کرم ان کے معلوم آتے ہیں اور شہر نے دوسرے جو مصرے میں بات کہی ہے کہ تنز و کنایا رمز و اشارہ یہ سب اس کے متضاد لفظ ہیں تو گویا سنت تضاد بھی ہے اس شہر کے اندر اور ریایت لفظی بھی شہر میں موجود ہے شہر یہ کہتا ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے مہربانی وقت لطف اور حنایت اس سے واقف نہیں ہے اس سے نہیں جانتا ہے کہ مہربانی کیا چیز ہے اور وفا کیا چیز ہوتی ہے اور کسی پر جو ہے کرم کرنا اس کی عادت نہیں ہے نا وہ یہ جانتا ہے اور تو سب کچھ تنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہیں لیکن اس کے مزاج کے اندر وہ جو چیزیں نہیں ہونے چاہئے وہ سب اس میں موجود ہیں کہ موقع محل کے حساب سے وہ ہم پہ تانے بھی کرتا ہے تانے بھی دیتا ہے تشنے بھی کرتا ہے تو تنز و کنایا بھی دیتا ہے اور رمز و اشارہ و اشارہ و اشارات و کنایا سے بھی کام دیتا ہے یہ تمام چیزیں اس کی مزاج کے اندر موجود ہیں اس کی سراپا میں موجود ہیں لیکن جو چیز ہونا چاہیے تھی مہر و انعیت اور مہربانی اور وفا یہ تمام چیزیں اس پر موجود ہیں یہ اس بات کا قلعہ شاہر نے اس شہر پر کیا ہے